میں آپ کو بتاؤں کہ ترکی میں ایک سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ٹرینڈ ہے کہ گیٹ لاؤسٹ پاکستانی کیسا لگے گا یہ سن کے وہاں جا کے یہ جو لوگوں نے اپنی حرکت دکھائی ہے میں کہتا ہوں کہ اس سے بری حرکت آپ دیکھیں نہیں سکتے ایڈوکیشن میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں ہم بائل جاتے ہیں ہمارے لوگ وہ جا کے وہ لوگوں کو آگے سے ان سے فراڈ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کو بقول ان کے چوروں کے حوالے کر دیا ہے اور دیکھو یہ سب چور ہمارے سامنے آگئے ہیں یہ ادھر ہیں تو وہ کیا کہیں گے ظاہرے چیخیں گے ظاہرے چلائیں گے ظاہرے یہ کچھ نہ کچھ تو ریاکشن ہوگا اور وہی ہوا پاکستان کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس طرح سے رسپیکٹ نہیں ہے ان کو شرم آنی چاہیے یہ بے حیاء لوگ ہیں یہ بے شرم لوگ ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا ہے کہ ترکی میں ابھی ایک ٹیڈ چل رہا ہے گیٹ لوسٹ پاکستان پوری دنیا سے پاکستانی گیٹ لوسٹ ہو رہے ہیں تو ترکی تو ان کا برادر ملک تھا اسلام ملک تھا مومن ملک تھا ایک دوست ملک ہے پاکستان کا وہاں سے ان پاکستانیوں کو خدیڑ خدیڑ کے خدیڑ خدیڑ کے بھاگایا جا رہا ہے پاکستانی پوری دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں ہمیشہ چلید ہوتے ہیں جلالت ان کے نصیب میں لکھی ہوئے کیونکہ ان کے کرمی خراب ہے جس طریقے سے ترکی نے ابھی تک چار سو پاکستانیوں کو ڈیپورٹ بھی کر دیا ہے کافی جلالت ہو رہی ہے پاکستان کی اور پاکستان کے لوگوں کی تو پاکستان کے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو آج اسی پر دینے والا آپ کا بھائی ریاکشن سوچالوجی فائنل سمیسٹر اچھا تھوڑا سا اونچی بولیے گا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں اور آپ کو کہوں کہ ترکی میں ایک ٹرینٹ چل رہا ہے کہ گیٹ لاسٹ پاکستانی یہ سن کر آپ کو کیسا لگے بہت اچھا لگ رہا بھائی بہت اچھا لگ رہا ہے یہ تو اس کو تو برائی لگے گا لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا میرے دل کو بہت تسلیم مل رہی میں تو اتنا آسا ہوں اتنا آسا ہوں میں نے تو اسٹرگرام پہ سٹوری اڈالی ہے سب لوگ اثر ہیں بڑا دکھ ہو رہا ہے سننکے یہ کیونکہ ٹرکی ہمارا وہ اسلامی ملک ہے جس سے ہمارے شروع سہی بڑے چطہ لگا چاہلے اور ویتہلے تو ہم لوگ یہ الزام لگا دیتے ہیں یہودی ہیں جو یہودی ہیں وہ یہودی ممالک ہمارے خلاف ساجشیں کرتے ہیں اب تو ٹرکی جو اسلامی ملک ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے گیٹ لاؤس پاکستانی ان کا سوشل میڈیا پہ ٹرنڈ چال رہا ہے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے دوسری نمبر پہ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھو بڑے ہوئے کو دیکھو یا تم اپنی جگہ جاؤ اس کی سب سے بڑی بڑا جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ تو ہمارا اس میں کیونکہ کلتی ہماری اپنی گا ہم باہر جاتے ہیں ہمارے لوگ وہ جا کے ادھر لوگ کو آگے سے ان سے فراڈ کرتے ہیں ان کا بیہویئر بڑا جیپ سا ہوتا ہے جو ہے نمبر کیونکہ آپ اگر کہیں گے یہ بائے تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے آپ نے اپنے ملک کو پریزنٹ کر رہے ہیں آپ نے ملک کو ادھر تو آپ کا ادھر ایک 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 ایکشن وہ پورے پاکستان کے نام کے اوپر یا تو اس کو دھبا بنے گا یا اس کو بہت نیگٹیولی امپیکٹ کرے گا یا اس پر بہت پوزیٹیولی اثر کرے گا اس لئے جو ہے نا آپ اگر کوئی بھی بندہ باہر جاتا ہے یا کئی بھی تو آپ اپنے ملک کو ریپزنٹ کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں اب ظاہری بات ہے اب ٹرکی والوں کو تو کوئی ایسا چیشو نہیں ہے مسئلہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں انہوں نے کچھ لوگوں نے ہماروں نے ہی ایسے کچھ کیا جس کی ویسے یہ ایسا جو اینا سارا چال رہا ہے اور یہ اوورال صرف ٹرکی میں نہیں پوری دنیا میں ہی اس وقت یہ پاکستان کا واحد ایسا انسان ہے کہ پاکستانی جلیل کیوں ہوتے ہیں اور اس نے جو بھی باتیں گئی ہیں بلکل ایکیورٹ باتیں گئی ہیں میں تو اس سے پوری ہنڈین پرسنٹ ایک نہیں ہوں آپ ہو تو کمنٹ کر کے بھائی صاحب کو بتا دیں ٹھیک ہے اور پاسورٹ کی بات کر لیتے ہیں پاکستانی پاسورٹ ہے دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہے خوش نہیں ہونا چوتھے نمبر پہ پیچھے چوتھے نمبر پہ ہے پہلے فس سے چوتھے نمبر پہ نہیں ہے ہمیں تین سوالے سے کیا وجہ کیوں اتنا پیچھے ہے اتنی ویلیو کیوں پاسورٹ کی پاسورٹ کی ساب پاس میرے بھائی انکر پاسپورٹ نہیں ہوتا ہے پاسپورٹ ہوتا ہے پاسپورٹ پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو ایک تو ہماری شروع سے جو فورن پالسیز چلتی آ رہی ہے وہ ایک تو بہت ویک رہی ہے اسی وجہ ہمارے جو اوورال دنیا سے ریلیشنشپ ریلیشنز ہیں وہ پیٹرن کلائنٹ ریلیشنشپ نہیں رہے تو ہمارے جو ریلیشنشپ سے اس کی وجہ سے ہمارے پاسپورٹ کی جو اینا ویلیو وہ ایفیکٹ کرتی ہے کیونکہ بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہمارا ویسے بھی ریلیشنشپ ٹھیک ہی نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا ریلیشنشپ ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اشاروں پہ یعنی لوگوں سے مراد دوسرے ممالک کے اشاروں پہ چلتے ہیں جب ایک ملک کے کہنے پہ ہم کوئی کام کریں گے ان چیزوں کو کام کرتے ہیں تب تک ہمارا پاسپورٹ کی نا صرف ویلیو بڑی کام ہونی ہے بلکہ ہم نے مزید یہ کوئی بہتری کا چانس نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے میں چاہیے کہ ہم اپنی ملک کی اکانومی کو بہتر کریں کیونکہ ظاہری بات ہے جس پہ وہ کہتے ہیں پنجابی میں جید ہے کاردانے وہ کم لے بس آنے وہ صحاب ہے کہ اگر کچھ پلے ہوگا ہمارے تو دنیا میں تب ہماری کو صحیح بنے گی ہم ہماری کوئی بات چاہے یون کی جنرل سمبلی ہے چاہے یا آئی ایم ایس ہے یا ورلڈ بینک ہے کوئی بھی ہے تو وہ ہمیں صحیح تب لیں گے جب ہم کم از کم اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گے تو تب تک ہمارا جو ہے نا جب تک ہماری کانومی کا ایشو سٹان کیونکہ پہلے دن سے پاکستان کا یہی دو ایشو چلتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد نوید محمد نوید کیا کرتے ہیں آج کا ٹاپک یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اگر کہ ترکی میں ایک ٹرینڈ چال رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ گیٹ لاؤسٹ پاکستانی کیسا لگے گا بینگا پاکستانی ظاہرہ بورا لگتا ہے تو کیا وجہ ہے کیوں ایسا ٹرینڈ چال رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزن ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس طرح سے رسپیکٹ نہیں ہے اس کی کئی وجوہات ہیں اس کی وجوہات یہ ایکنومیکلی بیک وارڈ ہونا یہ بھی ہے اس میں شامل دوسرا یہ کہ ایڈوکیشن میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر روائیوں کی بات کی جائے کیونکہ میرے خیال سے جو یہ ٹرینڈ چال رہا ہے جو پاکستانی ترکی میں ترکی میں گئے ہیں انہوں نے کچھ ایسا کی ہے تو ہی انہیں گصہ آیا ترکی والوں کو اور انہوں نے یہ ٹرینڈ چلایا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم انڈویجولی روائیوں کی بات کریں پاکستانیوں کے تو ان میں بھی کافی بہتری آنے کی ضرورت ہے جی بالکل میں نے پہلی بات کی کہ ایڈوکیشن کا فقدان ہے ٹھیک ہے تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور کس قسم کی تعلیم دی جائے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ تو جو بریٹش راج جب تھا یہاں پہ تو انہوں نے یہ تعلیم ہمیں غلامانہ ذہنی ہماری بنانے کے لیے جو ہمیں تعلیم دی تھی یہ تو ہمیں انسان بنانے کے لیے یہاں پاکستانی بنانے کے لیے تو یہ تعلیم نہیں دی تھی اچھا انڈیا اور پاکستان دونوں ایک ساتھ مذہب انڈیا اور پاکستان سیپریٹ ہوئے انڈیا کے پاس بھی وہی نظام تھا ایڈوکیشن کا پاکستان کے پاس بھی وہی تھا انڈیا نے اتنا چینج کر لیا ڈے بائے ڈے مطلب آپ تو انڈیا کا ایڈوکیشن سسٹم اگر ہم اپنے ساتھ کمپیر کریں تو بہت آگے چاہ چکے ہیں کیا وجہ ہے پاکستانی اب اس پر اوپر بھی مطلب ایڈوکیشن سسٹم بھی نہیں چینج کر سکتے کیا وجہ ہے مطلب مانا کہ بڑا بڑا جی اکانومی میں کوئی نہ کوئی ایشوز آ جاتے ہیں ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا یہ یا وہ ہے آخر ایڈوکیشن سسٹم مطلب اپنے ایڈوکیشن سسٹم تو آپ چینج کر لو اس میں کتنا مشکل ہے جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو ایڈوکیشن پوائنٹ او فیو سے وہ پاکستان سے they are far better than پاکستانیز اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آپ مجھ سے وجہ پوچھیں گے تو میں بتا دیتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان جو فینانشلی بہت زیادہ weak تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد چلے فینانشلی weak تھا وہ سمجھ آتی ہے حالانکہ وہ بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں جو ہمارے سے بعد میں ایک انڈپینڈنٹ ملک بنے ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو improve کیا چلے پھر بھی خیر سمجھ آتی ہے ایڈیوکیشن سسٹم کو چینج کر رہے میں کون سے آئی ایک بڑا لوجک ہے ایزیلی ہم چینج کر سکتے ہیں مطلب اپنے ایڈیوکیشن سسٹم کو تو ایڈیوکیشن سسٹم کو چینج کر سکتے ہیں میں نے سوچا تھا یہ ویڈیو فنیوے میں بنائیں گے تھوڑا زیر ریاکشن کے ساتھ روسٹنگ کر دیں گے تھوڑا اور مجھے دار بنا دیں گے لیکن ان دونوں کے جواب سننے کے بعد میرے کو لگا کہ یہ ویڈیو سیریس ہی زیادہ اچھ رہے گا اور کافی لوگ کمنٹ بھی کر کے جاتے ہیں کہ تم جرود سے زیادہ کرتے ہو کہیں تو نورمل ہو جائے کرو جہاں پر کرنے کی ضرورت نہ ہو خاص طور سے لڑکیاں یہ بول کے جاتی ہے تو مہلاو کا میں بہت سمبان کرتا ہوں تو اس لیے اس ویڈیو کو بالکل پل اور سادہ رکھا ہے سوبر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان پاکستانیوں کو تو جوتہ مارتے ہوئے آپ کو کمنٹ کرنا ہی کرنا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مجھے کچھ سجیشن دینا چاہیے اور آپ اپنے حساب سے کچھ ایمپرومنٹ چاہتے ہیں تو آپ کو موسک بیلکم اس کے بارے میں بھی آپ کمنٹ بوکس میں بول سکتے ہیں اور اگر آپ اسٹاگرام یوچ کرتے ہو تو میرا بھی اسٹاگرام پر ہوں میں سنجھ رہے ہو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا ویہ آپ کے لئے پاک مینے سے لیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام